عوض باللہ حمد شیطان رجی بس اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس پینڈال میں بوبار باج جیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ یوت جنہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کی بلائی اور خاص طور پر آج کے نوجوان کو ایک امید دلانے کے لیے ایک حوصلہ دلانے کے لیے کچھ کرنے اور کل گزرنے کے لیے چینلنج برپا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرکے یہ دیگر یوت کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور آپ کے ساتھ مل کر جو بلگا آپ نے اٹھایا ہے اس کو مل کے اٹھائیں دوستو ساتھیوں جی آئی یوت کیا ہے جی آئی یوت وہ جوان تحریک ہے یوت تحریک ہے نوجوان تحریک ہے جو اس لیے برپا کی گئی ہے کہ امت کے مسلمان کے پیسر فیسر نوجوان ہیں جو یوت ہیں اور یہ پیسر فیسر نوجوان خاص طور پر امت کے مسلمان سے تعلیم رکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کر حوصلہ بڑھتا ہے ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر الحمدللہ امت کے مسلمان کے پاس جوانوں کی ٹیم موجود ہے اور اگر انہیں اپنے ہونے کا شعور ہو جائے اپنے مقصد کا انہیں ادراک ہو جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے تو میرے دوستوں ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو راہ دنی ہے وہ راہ عملن کامیابی کی راسترہ ہے عملن ترقی کی راہ ہے میرے دوستوں ساتھیوں آج نوجوان بے شمار چیلنیز کو اپنے سامنے دیکھتا ہے خاص طور پر اس صورت کے اندر بھی کہ جب وہ کراچی کے اندر دیکھتا ہے تو کراچی کے اندر اسے اپنے لیے کوئی ایسی سرگیمی کے حوالے سے میدان نہیں ملسا کہ جہاں وہ اپنی صلیتوں کا اجاگر کرسکے اور وہ اپنی جو ذمہ داری ہے بیسیت نوجوان کے بیسیت امت مسلمہ کے ایک فرق کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام کے جو جلو تھا وہ بھی نوجوان تھے اور جب انہیں رب کا پیغام ملا تو وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے مٹ جائے خلائق بنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور وہ یہ پیغام دیتے تھے کہ کہ اگر کلمہ ایک اختیار کر لوگے ایک کلمہ اختیار کر لوگے تو عرب و عجل کہ تم حاکم بن جاؤگے تمہیں دوستوں ساتھیوں آج کیا نوجوان لیکن انہیں اپنے لیے ایک میدان چاہتا ہے اپنی صلاحیتوں کا ادھار چاہتا ہے اور جی آئیوت ایک ایسا پیر فارم آپ کے نوجوان کو فرام کرتا ہے آپ نے جس بڑے مقصد کے لیے اپنے اپنی موسیس کے اندر اپنے آپ کو خیل اور بھلائی کے لیے پیش کیا ہے درسل یہ وہیں کام ہیں جو انبیاء علیہ مسلام کرتے رہے ہیں ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے کر جانا چاہتے ہیں جو آج کل جو آج ظلم ہے معاشرے میں کرپشن ہے حکمرانوں کی طرف سے نہ تعلیم کی سہولت ہے نہ سہت کی سہولت ہے نہ ہی کھیل کے میدان ہے اور نہ ہی پارک اور پلے گراؤن ہے ایسی صورتحال کے اندر آج ہمارا نوجوان نہ تو ٹھیک تعلیم آسل کر سکتا ہے نہ سہت کے سہولتیں وہ آسل کر سکتا ہے نہ ہی وہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چرانے کے لیے وہ کوئی میدان پاتا ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ جدو جیف کی سوالے سے کہ اس شہر کراچی کو روشنیوں کے شہر میں تبدیل کیا جائے یہاں کے نوجوانوں کو مصبت سرکرمیہ دے کر ملک بطن اور اسلام پسند سرکرمیہ دے کر انہیں معاشرے کا ایک بامقصد اور مفید شہری بنائیں میرے دوستو ساتھیوں اب آپ جائے یوت میں شامل ہوئے ہیں تو یہ اب آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اپنے اپنی یوسیز کے اندر کہ معاشرہ آج جبر کا شکار ہے آج کیا نوجوان ایک خوف کی کیفیت میں امتلا ہے اسے راستہ نہیں مل پا رہا کہ وہ کس طرح سے اپنی سلائیتوں کو اجاگر کر سکے خاص طور پر ایسی صورت حال کے اندر کہ گزشتہ تیس سال سے جو جبر شہر پر رہا ہے باقیدہ بین الاقوامی قوتوں کے ذریعے بھی اور مقامی لسانی گیروں کے جبر کی وجہ سے بھی تو یہ وہ حالات رہے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان آج کا گھڑ کر رہے گیا ہے اور وہ اپنی جو سلائیت ہے وہ بھول چکا ہے ایسی صورت حال کے اندر ضرورت اس بات کی ہے اس نوجوان سے رابطہ کیا جائے اسے حوصلہ دیا جائے خاص طور پر جو ہمارے منتخب قیادت ہے وہ منتخب قیادت کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایسی سرگرمیاں جو یوز کی طرح سے انہیں ملے جیسے پلی گراؤنڈز ہیں ان کو واقزار کرنا ان کو آباد کرنا اسی طرح سے بلد ڈورنر کیمپ لگانا ہیل کیمپ لگانا اسی طرح سے اس پلیز کی جو عوامی ہیل کی حوالے سے سرگرمیاں ہیں وہ الخدمت کی تعاون سے جاری کرنا اور فرکر الیکٹر کے حوالے سے اور اسی طرح سے ناکرہ کے حوالے سے جو عوامی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے حوالے سے وہ اپنی کارکردگی کو ایسے نمائع کریں کہ نوجوان آپ بھی کو مل جاؤ مواز سمجھئے آکر ان میں ہیں انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو ایک عظیم الشان خرطالوی کے الیکٹر کے حوالے سے ہمارے پیش نظر ہے اور بنیان دو پر اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ کے الیکٹر کا جو جبر ہے جو اور بلنی ہے جو مختلف کی سرک کے حوالوں سے لوڈ شیڈنگ سے عوام کو جس نے تنگ کیا ہوا ہے آج کا تعلیم پڑ نہیں سکتا آج گھر کے اندر لوگ سو نہیں سکتے نہ کاروبا چل رہا ہے نہ ہی دکانے اپنے سرکر میں سرکر میں دکھا سکتی ہیں اور لوگ معاشی طور پر آج ان کو روپنے کے حوالے سے اپنی جتو جت کو آپ جاری کریں گے میں آپ سب کو مبادبات دیتا ہوں جو منتخب ہوئے ہیں اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے فرائض جو آپ کے ذمہ جیائیوٹ لگائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ اس شہر کراچی کو تعمیر و ترقی اور روشنی میں اس کا کردارہ کریں گے واخر دعوان آنے الحمدللہ اللہ لٹ کر لٹے رکھا گئے بھے پاری لہے رکھا